موسیقی السلام علیکم آئی ایم وقاس احمد ہاپفولی سٹوڈینٹس آپ لوگ فائن ہوں گے آج ہمارا فرسٹ لیکچر ہے وائیڈلیس اینڈ موبائل کمیونکیشن تو فرسٹ افال ہم دیکھیں گے کہ واتس کمیونکیشن کمیونکیشن ہمارے پاس ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے ڈیٹے کو ٹرانسفر کرنے کا الیکٹرونیکلی فرام ون پلیس تو اینڈر کہ ایسا پروسیس جس میں ہم اپنے ڈیٹے کو الیکٹرونیکلی ایک جگہ سے دوسری جگہ سینڈ کرتے ہیں ڈیٹا ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ کولیکشن آف راو افیکٹس ہوتے ہیں فیگرز ہوتے ہیں می بھی کنسسٹ آف ڈیٹا ٹیکس پہ ہوتا ہے گرافکس ہوتا ہے ہمارے پاس ساؤنڈ ہو سکتا ہے تو یہ جو ہمارے پاس الیکٹرونیکنیٹک اور جو لائٹ ویوز ہوتی ہیں جن کو ہم لوگ یوز کرتے ہیں ڈیٹے کو ٹرانسمنٹ کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ تو کمیونیکیشن آف جو ڈیٹا ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جو کہ ہم لوگ یہ سگنلز کے تھوہ کرتے ہیں الیکٹرونیکنیٹک اور سگنلز کے تھوہ ہم لوگ ویوز کے تھوہ ڈیٹے کو کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ٹرانسمنٹ ہے تو ٹرانسمنٹ آف ڈیٹا جو ہوتی ہے اس کو ہم لوگ کمیونیکیشن بولتے ہیں وائللس کمیونیکیشن کی بات کرنے ہیں سٹوڈنٹز آج ہم نہیں تو اس سے پہلے ہماری جو سیمپل کمیونیکیشن ہوتی ہے ہمارے پاس جو بیسک ایلیمٹس ہوتی ہیں اس میں فرسٹ آفال ہمارے پاس سینڈنگ ڈیوائس ہونی چاہیے رسیننگ ڈیوائس ہونی چاہیے کمیونیکیشن ڈیوائس ہونی چاہیے جو کہ کمیونیکیشن کر سکے اس کے بعد ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ٹرانسمیشن میڈیم ہونا چاہیے جس کے تو ہم لوگ کمیونیکیشن کر سکے تو آج ہم بات کریں گے وائرلیس کمیونیکیشن کی جس میں ہم لوگ اس میں سے کچھ جو ایڈیمنٹس ہوں گے اس کو मائنس کریں گے اور اپنی کمیونیکیشن جو ہے اس کو انڈرسین کریں گے وائرلس کمیونیکیشن جو ہوتی ہے وائرلس جو ہمارے پاس نیٹ ورکس ہوتے ہیں تو وائرلس کمیونیکیشن ہمارے پاس جیسا کہ اس کے نام جو ہے اس سے ہمیں ظاہر ہو رہا ہے کہ وائرلس ایک ایسی کمیونیکیشن جو کہ without وائرز ہوتی ہے without وائرز ٹرنس میشن جو ہوتی ہے ڈیٹے کی from one place to another اس کو وائرلیس کمیونیکیشن بولتے ہیں تو وائرلیس نیٹورک ہی بات کریں اگر ہم تو وائرلیس نیٹورک ہمارے پاس ایسے نیٹورک ہوتے ہیں جس کو ہم لوگ ریڈیو سیگنلز کے تھوہ یا ریڈیو فرکینسی کے تھوہ ہم لوگ کمیونیکیٹ کرواتے ہیں جس کو ہم لوگ وائی فائی نیٹورک بھی بولتے ہیں یہ چونکہ آج بھی آر نیونگ ایج آف مارڈرن تو اس مارڈرن ورلڈ میں ہمارے پاس جو وائرلیس نیٹورک ہیں کمیونیکیشن میں ایک ایمپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں جس میں ہمارے پاس کوئی بھی جو یوزر ہوتا ہے بھی آؤٹ وائرز کمیونیکیشن کر سکتا ہے جو بھی ڈیٹا ہوتا ہے اس کو ٹرانسفر کر سکتا ہے فرام ون پلیس تو این ادر پلیس تو سٹوڈیٹس کٹیگری آف ہم لوگ بات کریں کہ کٹیگری آف نیٹورک کی تو وائرلیس نیٹورک میں ہمارے پاس ٹو کیٹگری ہو ہوتی ہیںروک کی فرسٹ اف آل ہمارے پاس ایک فکس وائرلیس وائرلیس کمیونیکیشن ہوتی ہے وائرلیس کمیونیکیشن جو فکس وائرلیس کمیونیکیشن سسٹم ہوتا ہے ہمارے پاس اس میں سٹوڈینٹس ہمیں یہ پروائیڈ کرتا ہے little or no mobility of computing equipment مین کہ یہ ہمیں موبائل کمیونکیشن کی جو فسیلیٹی ہے یوزر کو یہ پروائیڈ نہیں کرتا بلکہ اس میں ہمارے پاس جو equipment ہوتا ہے وہ remain at the same place it at the same position بلکہ ایک ہی position پہ رہتا ہے for example students کے ایک لینڈ کا سیٹ اپ جو ہے ہم لوگ وائرلیس جو تکنالوجی ہے اس میں without وائرز جو ہے cables کے ثورت آوائیڈ کرتے ہوئے cables سے آوائیڈ کرتے ہوئے ہم لوگ اس کو develop کر سکتے ہیں اور یہ جو لینڈ ہمارے پاس ہوتی ہے ایک ایسا simple network ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس without any cable جو ہے ہم لوگ communication کروا سکتے ہیں لیکن وہ ایک limited area میں ہو سکتی ہے اور اس میں ہمارے پاس جو equipment ہوتا ہے وہ بھی same position میں ہوتا ہے اس کے بعد students ہمارے پاس second جو wireless system ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس ہوتا ہے mobile وائرلیس موبائل وائرلیس سسٹم جو ہوتا ہے students یہ ہمیں mobility of computing جو ہوتا ہے ہم لوگ use کرتے ہیں network میں اور یہ جو mobility of user جو ہوتا ہے موبائل user کو یہ ہمیں provide کرتا ہے کہ anywhere anytime ہم لوگ جو communication ہے وہ کر سکتے ہیں اور اس میں ہمارے پاس for example smart phones ہیں personal digital assistant ہیں پی ڈی ہے جس کو بولتے ہیں اور پیچرز ہیں جو کہ ہم لوگ internet access کے دروں use کرتے ہیں تو students یہ تھی ہماری communication اور wireless communication wireless communication میں کیا تھا کہ وائر سے وائڈ کرتے ہوئے ہم لوگ communication کرتے ہیں students next آ جاتا ہے ہمارے پاس کہ network standards network standards students کیا ہوتے ہیں network standards جو ہوتے ہیں are the documents جو کہ documents ہمارے پاس ہوتے ہیں جس میں ہم لوگ technical اور physical specification کو design کرتے ہیں اور اس کے طرح اپنے network کو reliable اور efficient بناتے ہوئے جو communication ہوتی ہے وہ کرتے ہیں تو students ہمارے پاس جو network standards ہوتے ہیں عام طور پر ہمارے پاس two types کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے defecto standard اور second ہمارے پاس جو ہوتی ہے standards کی types وہ ہوتی ہے de jore standard de jore standard اور de facto standard میں difference کیا ہوتا ہے students کہ de facto standard ایسے standard ہوتے ہیں جو کہ without any formal planning ہم لوگ کرتے ہیں without formal planning جو develop ہوتے ہیں ایسے standard جو ہوتے ہیں وہ de facto standard ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس کوئی بھی historical development ہوتی ہے اور اس کی existence ہم لوگ کوئی نہ کچھ standard کو design کر دیتی ہیں اور آج کل بھی ہم لوگ کچھ standards کو design جو ہمارے پاس use ہو رہے ہیں ایسے ایسے standard کا نام ہے جو ایک ڈی فٹو standard ہے ان کو use کر رہے ہیں تو عام طور پر ہم لوگ ان کو use کرتے ہیں لیکن without formal planning ہوتے ہیں کہ for example historical جسی نے کوئی بات کہہ دی تھی اور اس کے carding وہ standard بن گیا تھا تو اس کو لوگوں نے as a standard use کرنا start کر دیا تو students next ہے ہمارے پاس ڈی جو standard ہمارے پاس ایک ایسے standard ہوتا ہے جو کہ develop کیا جاتا ہے کہ proper research کے ساتھ اور پر full fit requirements کے ساتھ کہ communication کے جتنے بھی ہمارے پاس requirements ہوتی ہیں ان کے carding ہم لوگ ڈی جو standard کو design کرتے ہیں ہمارے پاس کون کون سی ہیں جو کہ ہمارے جو standard کو design کرتی ہیں تو students first of all ہمارے پاس ccip ایک organization کا نام ہے جو کہ stand for کرتی ہے consultative committee on international telegraph and telephone یہ بھی کیسی organization ہے جو جو standard کو design کرتی ہے اس کے بعد second ہمارے پاس آ جاتی ہے students institute of electrical and electronics engineers اس کے بعد ہمارے پاس جو آ جاتی organization یہ iso international standard organization اس کے بارے میں students ہم لوگ کافی details discuss کر چکے ہیں international standard organization ہے جس نے open system interconnection کے نام سے OSI model paste دیا تھا جو samuel layers پہ contain کرتا ہے جس کو ہم لوگ نے details سے discuss کیا ہو ہے اس کے بعد students ہمارے پاس protocols protocols کیا ہوتے ہیں set of rules set of rules ہمارے پاس ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ protocols گولتے ہیں جب بھی ہم لوگ ان communication کرنی ہوتی ہے تو یہ set of rules ہوتی ہیں یہ بہت important ہوتی ہیں یہ کیا represent کرتے ہیں یہ set of agreement جو ہوتا ہے وہ represent کرتے ہیں between communication devices ہمارے پاس جو different devices ہوتی ہیں communication کی ان کے ترمیان ایک agreement کرتے ہیں جس کے through ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ how it is communicated ہم لوگ انہیں کس طرح communicate کرنا what is communicated ہم کرنی ہے تو یہ ہمارے پاس اس کی definition ہے کہ set of rules جو ہوتی ہیں اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ یہ protocols ہیں تو اس کے بعد students جو important term ہے protocols میں functions of protocols کون کون سے ہوتی ہیں سب سے پہلا ہمارے پاس جو ہے data sequence ہمارے پاس یہ جو data sequence کا function ہے اس میں ہمارے پاس جو long message ہوتا ہے اس کو smaller blocks میں جو ہے وہ ہم لوگ کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں data sequence اور یہ جو ہمارے پاس long message ہوتا ہے اس کو ہم لوگ small blocks میں break کر دیتے ہیں اور ہماری communication ہوتی ہے وہ small package میں آ جاتی ہے اور یہ جو technique ہوتی ہے ہمارے پاس جو amount of data ہوتی ہے اس کو reduce کرتی ہے اور ہمارے پاس جتنے بھی errors کے chances ہوتے ہیں ان کو detect کرتی ہے کم سے کم errors کے ہمارے پاس chances ہوتے ہیں student second ہے data routing data routing students ہمارے پاس جو اور destination کے درمیان message کو send کرنے کا کون سے ہے اور اسی کے ثروح ہم لوگ communication کرتے ہیں جو data routing ہوتا ہے جو selection of best path ہوتی ہے اسی کے ثروح ہم لوگ اپنے data کو send کرتے ہیں جو best path ہمارے پاس جو third function ہے data flow data flow یہ بھی ہمارا protocol ہوتا ہے اس کو بھی control کرتے ہیں data flow ہمارے پاس جو عام طور پر جتنے بھی ہمارے computers ہوتے ہیں وہ same efficiency کے ساتھ same efficient speed کے ساتھ کام نہیں کر رہے ہوتے data flow ہمارے پاس ایک ایسا process ہوتا جو transmission کی جو policy ہوتی ہے اس کو proper کرتے ہے اور جو بھی ہمارا sender computer ہوتا ہے وہ send کرتے data کو اور جو receiver computer ہوتا ہے اس کو fastly جو ہوتا ہے وہ receive کرتے ہے یہ data flow ہوتا ہے یہ بھی ہمارا functions of protocol ہوتا ہے بہت important آتا ہے next students ہیں ہمارے پاس error control error control ہمارا ایک الگ سی پورے کا پورا topic ہے wireless mobile communication میں کہ اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کہ error جو ہوتا ہے اس میں detecting اور recovering کی جاتی ہے جو ہمارے پاس important function ہوتا communication protocol کا یہ ensure کرواتا ہے کہ data جو ہم لوگ transmit کر رہے ہیں with out any error کر رہے ہیں اور جتنی بھی ہماری data transmission کو دوران ہمارے پاس error آرہے ہیں ان کو detect کرتے تو students protocols کے بعد ہمارے key elements ہوتی ہیں protocols کی ان key elements میں سے سب سے پہلا ہمارے پاس elements ہوتا ہے syntax کا سٹوڈنٹ syntax کے مطلق آپ لوگ پہلے بھی جانتے ہوں جو کہ refer کرتے structure and format of data یہ جو structure and format data جو ہوتا ہے for example ایک protocol جو ہوتا ہے first 8 bits جو ہوتی ہیں ان کو send کرتے اور second 8 bits جو ہوتی ہیں ان کو send کرتے اس طرح ہمارے پاس syntax ہے کہ stream of bits کو ہم لوگ نے send کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس syntax جو rules ہوتا ہے کہ کتنی bits کو at a time ہم لوگ send کرنا ہوتا ہے students second ہمارے پاس semantics semantics students ہوتا ہے یہ refer کرتا ہے meaning of each section of bits اس میں ہم لوگ include کرتے ہیں کہ کس send کرنے next students ہمارے پاس آجاتا timing timing ایک important جو ہے ہمارے پاس کی element ہے اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس data send ہو رہے how fast it can be sent کہ کتنی speed سے ہم لوگ نے اس کو send کر نا ہے اور کتنی speed سے ہم لوگ ہونے جو data receive کر رہی ہے device اس کو کتنی speed سے receive کرنا ہے next students ہمارے پاس آجاتا ہے کہ switched network کیا ہوتے students switched networks ہمارے پاس ہوتے ہیں ایسے networks جو کہ nodes to node communication کرتے ہیں switched network جو ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس nodes to node communication کرتے ہیں جو nodes node communication ہوتی ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس ہوتا circuit circuit switching circuit switching اور second ہمارے پاس ہوتا ہے packet switching packet switching اور سرور switching ہوتے سنیں circuit switching ایک dedicated path ہمارے پاس ہوتا ہے جس کے طرح ہم لوگ پورے کا circuit کو design کر دیتی ہیں اس کے تو ہم communication کرتے ہیں سرور این important چیزیں ہوتی ہیں یاد رکھے گا کہ سب سے پہلے فرسٹ فیز اس میں ہوتا ہم لوگ network circuit جو ہوتا اس کرتے ہیں ہمارا connection ہوتا ہے وہ require ہوتا ہے data کو transfer کرنے سے پہلے circuit switching میں ہم پہلے circuit بنائیں اپنا connection بنائیں ہم جس میں ہوتا ہے ہم لوگ data ہوتا اس کو transfer کر دیتی ہے جو students ہمارے پاس ہوتا ہے جب ہم data کو send کر دیتی ہیں تو اپنے circuit کو disconnect کر دیتی ہیں یہ تھی ہماری circuit switching for example students ہمارے پاس tele network ایک example circuit switching کی ہم لوگ number کو ڈائل کرتی ہیں اپنا circuit ہوتا ہے اس کو connection کرتے ہیں اس کے through second کیا ہوتا ہے کہ بادشیت کرتے ہیں اپنا data send کرتے ہمارے پاس آ جاتا ہے student package switching ہمارے پاس کیا ہوتا کہ ہم اپنے message کو divide کر دیتی ہے fixed اور variable size میں کہ ہم لوگ destination تک جو ہے وہ اپنے data کو variable size میں یا fixed size میں جو data کو small package میں divide کیا ہو ہے اس کو send کر سکتے تو students یہ ہمارے ہوتی ہے package switching main difference کیا ہوا ان میں ہمارے پاس circuit switching ہوتی اور ہم لوگ data کو send کرتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے ہمارے پاس switching package switching ہے اس میں ہم اپنے message کو series of segments میں divide کر دیتے ہیں اور جو ہمارا message ہوتا ہے destination address ہوتا ہے اس کو contain کرتا ہے اور جس destination کا address ہوتا ہے اس regarding data send کر دیتا students یہ ہمارا basic lecture تھا جس میں ہم لوگ نے جو basic terms تھی what is communication what is wireless communication اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ standards کیا ہوتی ہیں پروٹوکولز کے ہم نے functions کو discuss کیا پروٹوکولز کو discuss کرنے کے بعد ہم لوگ نے protocols کو دیکھا کہ protocols کے کچھ ہمارے پاس key elements کیا ہوتی ہیں ان کو discuss کیا اس کے بعد ہم لوگ نے دیکھا کہ switch the networks جو ہوتی ہیں ہمارے پاس وہ کون سے ہوتی ہیں ان کے carding ہم لوگ نے discuss کیا تو اس کو آپ لوگ نے اچھی طرح سے پیر کرنا ہے ہم لوگ نیکس لیکچر میں وائرلیس and ممبائل communication سے جو ہیں وہ بقائدہ وائرلیس and ممبائل communication کیا ہوتی ہے اس میں پون پون سے methods ہوتے ہیں ان کو فردر ہم لوگ discuss کریں گے تو تب تب کریئے خدا حافظ